نتلو علیکم من نبع موسیٰ و شرعون بالحق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں کھیک کھیک سناتے ہیں موسیٰ و شرعون کا قصہ اور یہ سناتے ہیں ان لوگوں کی تربیت کے لئے ہیں جو ایمان والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ایمان والوں کو اس بسم کے واقعات سے سبق لینے کی ضرورت پڑتی رہے گی ان فرعون علا فی الارض فرعون اپنے ملک میں بہت مغرور ہو گیا تھا اور ملک پر قابض ہو کر بہت بہت اونچے اونچے دعوے کرنے رہنا چاہا اور اس نے اس ملک کے باشندوں کو اس پر غور کر سکس فلنا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعَا اس نے ملک کے باشندوں کو مختلف طبقوں میں ذات برازریوں میں باٹھ دیا چاہا یہ ایسا نہیں لگتا کہ آج کے زمانے کے حالات بیان ہو رہے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے دیش کے حالات بیان ہو رہے ہیں قرآن اتنی زندہ کتاب ہے کہ اس کی ہر آیت کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ آج ہی اتری ہے اور آج ہی کے بارے میں اتری ہے جب بھی کوئی ظالم ہے کسی ملک پر قابض ہوتا ہے عَلَى فِي الْعَلْو تو وہ سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کو مختلف قوموں میں فلقوں میں ذات برازری میں تقسیم کر کے آپس میں ان کو لڑائے رکھتا ہے میں آج کے زمانے کے حالات نہیں بھیان کر رہا ہوں میں تو قرآن کا تجمہ کر رہا ہوں اب کوئی اس کو اگر آج کے حالات پر منطبط کر لے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے اور وہ ملک کے باشندوں کو الگ الگ ذات برازریوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک کام دوسرا اور کرتا ہے يَسْتَضْعِفُ طَعِفَةً مِّنْهُمْ ان میں سے کچھ لوگوں کو بہت کمزور بنا کر رکھتا ہے نیچی ذات کا بنا کر رکھتا ہے ذلیل بنا کر رکھتا ہے یہ ایک طریقہ ہے ہر زمانے کے فرعونوں کا یہ اسٹیٹیجی ہے یہ حکمت عملی ہے اور وہ فرعون جب جس ملک میں یہ حرکتیں کر رہا تھا ملک پر قابض ہو کر ملک کے باشندوں کو اس نے اونچی نیچی ذاتوں میں تقسیم کر کے اور ملک کے طروروں باشندوں کو بہت ہی حقیر و ذلیل بنا رکھا تھا بنیادی ادھکاروں سے حقوق سے محروم کر رکھا تھا تو وہ ایک کام اور کرتا تھا اتنا زردہ تھا وہ اپنے زمانے کے جوانوں کے علاوہ اس نے یہ تیہ کیا تھا کہ اس قوم میں کسی لڑکے کو جو پیدا ہوگا اس کو جی نہیں نہیں دوں گا پیدا ہوتے ہی مروا دوں گا اس لیے کہ آگے چل کر کہیں یہ آتنک وادی نہ بن جائے اس کو اس قوم کے جوانوں سے ڈر بیٹھ گیا تھا ہو سکتا ہے اتنے سپنے آتے ہوں اور چیخ کے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا اور بیوی پوچھتی ہو کہ کیا ہوا وہ کہتے ہیں وہ آ رہا وہ آ رہا وہ کرتہ ٹوپی والا آ رہا کپڑوں سے پہشانے جاتے ہیں نا یزبیحو ابناءہم ویسدحی نساءہم اور عورتوں کو جندہ رکھتا تھا انہو کان منج المفسدین سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے سساد پھیلانے والوں میں سے ایک تھا اب سنو دبے کچھلے درے سہمے اقلیتیں کمزور لو آپریس لو ڈپرائیڈ لو اچھوت لو قرآن کیا خوش قبری سنا رہا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتُضْعَفُوا فِي الْأَضْ اور ہم کو یہ منظور ہوا اور ہم کو یہ منظور ہے اور ہم کو یہ منظور رہے گا کہ جن لوگوں کا زور جن لوگوں کو ملک میں ذلیل بنا کر رکھا جا رہا ہے اب ہم ان پر احسان کرے اور انہیں ہی اس ملک کا پیشوا اس ملک کا قائد اس ملک کا حکمران وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتُضْعُوا فِي الْأَضْ اللہ تعالیٰ یہاں پر سیغِ ماضی بھی تستعمال کر سکتا تھا پاس چنس یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ وَأَذَدْنَا أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِي نَسْتُضْعُوا فِي الْأَضْ کیونکہ یہ تو پچھلے زمانے کا قصہ بہان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتا تھا کہ وَأَذَدْنَا یعنی ہم نے فیضلہ کیا کہ ہم یہ زمانے کے دبے کچھلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں لیکن اللہ نے سیغِ ماضی کی بجائے سیغِ مزارے کیوں بولا اشاروں اشاروں میں اللہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک زمانے کا واقعہ نہیں ہے یہ ہماری مستقل سنت ہے یہ ہمارا مستقل نظام ہے ہم پہلے کچھ لوگوں کو ظالموں کو ظلم کرنے کا موقع دیتے اس کے بعد ہم فیشلہ کرتے ہیں حال و مستقبل دونوں سیغِ مزارے اور ہم فیشلہ کریں گے یعنی یہ قانون ہمارا اس وقت بھی تھا قلعان کے اتارتے وقت بھی ہے اور آگے بھی رہے گا کیا قانون کہ جو لوگ دبے پچھلے ہیں جس زمانے میں بھی ہوں ان کو ہم اوپر اٹھائیں گے اور اوپر والوں کو نہیں چلائیں گے اور ان پر ہم وحسان ہی صرف اتنا نہیں کریں گے کہ ان کو کچھ بنیادی حقوق بھی ایک کتاب پر مل جائیں نہیں اب حق مانگنے کے بجائے حق دینے کی پوزیشن میں وہ آ جائیں گے عجیب بات ہے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو حکومت دے دیں گے بلکہ لفظ بولا امامت کا کیونکہ حکومت بغائے حکومت اچھے چیز نہیں ہے حکومت بغائے خدمت اور رہبری یہ اچھی چیز ہے میں نے رہبری سے پہلے خدمت کے لفظ بولا کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف کہہ چکے کہ شید القوم خادمہ قوم کا رہبر اور آقاہ تو دراصل وہ ہوتا ہے جو قوم کی خدمت اور سیوہ کرتا ہے تو ان دبے کچھلوں کو ہم رہبری کے مقام تک پہنچیں گے اور رہبری کا مقام حکمرہ کے مقام سے بہت بلند ہے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور انہی لوگوں کو اس ملک کا وارث بنائیں گے وہی دبے کچھلے لوگ وہی مظلوم بے سارا بے قس ادھ سنچک صحیح بولا تو آج تو باشا نہیں آتی لہ مجھے وَنْتِكْلُوگُ شوشت لو پیڑیت لو ان کو کہاں پہنچائیں گے اللہ حمد تخت و تاج کا وارث بھی بنائیں گے اور ہمدردی کے ساتھ رہبری کا مقام بھی ان کو اتا کریں